اسلام علیکم میں ہوں اورنزیب جببار اور آج جس موضوع پہ ہم لوگ بات کریں گے وہ بھی معاشرے میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ریل فیکٹر ہے اور ہم لوگوں کا جو ہے وہ روزانہ ہی تقریباً ان لوگوں سے سامنا ہوتا ہے ہجڑا کہلیں یا پھر خواجہ سرہ کہلیں چھکا کہلیں عموماً جو ہے وہ یہ الفاظ جو ہے وہ اس سے کمیونٹی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ خواجہ سرہ کمیونٹی جو ہے وہ اگر بات کی جائے تو دو سے تین کٹیگریز میں جو ہے وہ عام شہری ان کو دیکھتے ہیں ایک کٹیگری یہ ہے بلکل ایلیٹ ہے جس میں ڈاکٹرز انجینئرز اور کچھ پولیٹیشنز بھی جو ہے وہ خواجہ سرہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری کٹیگری کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں جو ہے وہ آتے ہیں جو سگنلز پہ چورہوں پہ ہمیں جو ہے وہ گدہ گری کرتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اگر تیسری کٹیگری کی بات کریں تو ان میں جو خواجہ سرہ شامل ہیں وہ جو ہے وہ مقروض دھندے جسم فروشی اور دیگر جو غیر اخلاقی حرکات ہوتی ہیں اس میں ملوث پائے جاتے ہیں زیر نظر ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ کے جو ہے وہ بلکل حیرانی ایک کا جو ہے وہ بلکل گمہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بظاہر جو ہے وہ عموماً اس ان خواجہ سرہوں سے بہت زیادہ مختلف اور کافی حد تک جو ہے وہ ریالسٹک ہیں کیونکہ یہ وہی خواجہ سرہ ہیں جو آپ کو سڑکوں چورہوں ٹریفک سگنلز پہ بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے بلکہ یہ اپنی اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نمائی مقام پر آج جو ہے وہ فائز ہے ایک آہ ہجڑہ فیسٹیول کے نام سے جو ہے وہ نو نومبر کو پروگرام مناکٹ کیا گیا کراچی میں جس میں جو ہے وہ ملک بھر سے نہ صرف بلکہ بیرون ممالک سے بھی جو ہے وہ ہجڑوں یا خواجہ سرہوں نے جو ہے وہ شرکت کی اور آہ یہ دیکھا گیا کہ اس میں جو ان کے حقوق ہیں جن میں جو ہے وہ ملازمتیں سرکاری ملازمتیں جو کہ اب کافی حد تک آہ ملنا بھی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں ان کی جو ہے وہ بہالی ہے اور جو معاشرے میں ان کا مقام ہے اس کی جو ہے وہ انہوں نے آہ مطالبات کیے کہ انہیں جو ہے وہ بقاعدہ آہ جو ہے وہ اس طرح کے حقوق جو ہے وہ فرام کیے جائیں گو کہ ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کے ان کے جو کریکٹر ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سامنے آتے بعض مقامات پر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد حضرات بھی جو ہے وہ خواجہ سراؤں کا روپ جو ہے وہ اختیار کرنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے گندے کاموں میں شامل ہو جاتے ہیں جبکہ جو ریل پیدائیسی خواجہ سراؤں ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ تعلیمی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ جس فیلڈ سے تعلق دلچسپی رکھتے ہیں اس میں جو ہے وہ اپنا نمائی مقام حاصل کرتے ہیں ان میں جو ہے وہ کئی ڈاکٹرز بھی دیکھے گئے ہیں انجینئرز بھی ہیں والٹیشنز بھی ہیں اور کئی جو ہے وہ بوٹیک کا کام بھی کرتے ہیں اور باعظر طریقے سے اپنا روزگار کماتے ہیں لیکن بہت سارے جو ہے وہ اس میں یہ بھی دیکھا جاتے ہیں جو ٹرافک سنگنلز پر کھڑے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے معاشرے میں جو ہے وہ ان کا بھرتا ہوا انفلوئنس ہے جو اس بات کی ڈیمان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ معاشراتی حقوق پورے ملنے چاہیے اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ نو نومبر کو ایک جو ہے وہ فیسٹیول ہجڑہ فیسٹیول کے نام سے منعقید کیا گیا جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ ہجڑوں نے شرکت کی ہے اور بقاعدہ جو وہ وہاں پہ پر پروگرام میں جو ہے وہ جو مقررین تھے ان کے انہوں نے جو ہے وہ تمام یہ مطالبات جو ہے وہ حکومت یا حکومت عدداروں کے سامنے رکھے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ یہ اس طرح کا فیسٹیول جو ہے وہ دنیا بھر میں کہیں نہیں صرف پاکستان میں ہی جو ہے وہ منعقید ہوتا ہے جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ خواجہ سرا کمیونٹی اکھٹی ہوتی ہے اور اپنے جو مسائل ہیں وہ اپنے عدداروں تک جو ہے وہ بتاتے ہیں اس میں بندیا رانا ہے ڈاکٹر سارا گل ہیں اور بھی جو ہے وہ بڑے نام ہیں جو کہ اس سے کمیونٹی کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی تک جو فاجہ سرا کے حقوق ہے اس کے لیے جو ہے وہ کوئی واضح جو ہے وہ حکومتی پالیسی نہیں سامنے آئی